نیجی فارماسوٹیکل کمپنی کا محکمہ صحت اور مریض بچوں کے ساتھ کھلوار دوا پیرا پول کے پچی سے زائد نمونے فیل قرار پائے تمام سیمپلز کو پنجاب کے مختلف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں ٹیس کیا گیا نگرا وزیر سہر ڈاکٹر جمال لاصر کا کہنا ہے کہ نیجی کمپنی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی محمد بلال کی ریپورٹ دیکھیں زیادہ منافع کے لالچ میں نیجی فارماسوٹیکل کمپنی مریض بچوں کی صحت داؤ پر لگا کر محکمہ صحت کو چکمہ دینے لگی کمپنی لسکوں کی دوا پیرا پول کے پچی سے زائد نمونے غیر میاری نکلے دوا پیرا پول پیرا سیٹامول کے نمونے پنجاب کے مختلف ازلاس لیے گئے تھے نیجی فارماسوٹیکل لسکوں نے زیادہ منافع کی خاطر دوا کی ساکھ ہی تبدیل کر دی ڈریپ کی ریجسٹریشن کے مطابق پیرا پول کو سسپینشن بنانا تھا لیکن نیجی کمپنی سیرپ بنا رہی تھی سسپینشن کی بجائے سیرپ بنانے سے دوا کی لاغت میں واضح کمی ہوتی ہے جبکہ اثر بہت کم اس سوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت درکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پیرا پول کا سسپینشن نہ ہونے سے دوا کی افادیت متاثر ہوتی ہے محمد بلال لاہور نیوز